اسلام علیکم ناؤسین ڈراما سیریل جان ساتھی انوالی اپیسوڈ بہت سیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی انوالی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نوش ایروان جس نے جعفر کو کہا ہوتا ہے کہ وہ سرفراز پر نظر رکھو کس سے ملتا ہے اور کیا کرتا ہے اس کا فون رکار صاحب کیونکہ سرفراز تو میری ایک دمکی سے در جاتا تھا اب اچانک اس میں اتنی حمد کہاں سے آگئی کہ وہ میرے سامنے آکرٹ کھڑا ہو گیا اور یہاں تک ہی میرے گھر پہنچ گیا مجھے ایسا لگ رہا ہے سرفراز کے ساتھ میرا کوئی دشمن ملا ہوا ہے جو اس سے یہ سب کروارہا ہے جعفر یہ کام تم نے خود کرنا ہے اور چلدی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ کسی دن سرفراز کو میں گھسے میں آکرٹ کچھ کر دوں کیونکہ آج کل اس کی حضرتیں میری بردار سے باہر ہو رہی ہیں تب جعفر جو نشیروان کو کہتا ہے سائنگ آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں میں ایک دو دن میں سا پتا کرتے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر سرفراز کس کی کہنے پار اتنا اڑا ہے کہ اسے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں تب نشیروان جعفر کو کہتا ہے دو دن ہیں تمہارے پاس تب جعفر وہاں سے چلا جاتا ہے جب جعفر سرفراز کا فون ریکارڈ نکلواتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سرفراز یہ سب کشمالہ کے کہنے پر کر رہا ہے جو سرفراز سے رابطے میں ہے اور سرفراز کو گھر بھی کشمالہ نے ہی بلایا تھا اور کب دعا کہاں ہوتی ہے یہ کشمالہ ہی سرفراز کو بتاتی ہے اور کشمالہ کے جسوس ہر وقت دعا کے ساتھ ہوتے ہیں جو کشمالہ کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کشمالہ جو ہر وقت دعا کے ساتھ ہوتی ہے وہ دعا کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے جب جعفر نشیروان کو یہ سب بتاتا ہے کہ سرفراس یہ سب کشمالہ بی بی کے کہنے پر کر رہا ہے تو نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے میرا شک ٹھیک تھا تب جعفر نوشیروان کو کہتا ہے سائین آپ کشمالہ بی بی کو کچھ نہ کہنا جب تک اما سائین نہ آ جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ کشمالہ بی بی کس حد تک جا سکتی ہیں اور انہوں نے حویلی میں ایک دفعہ دعا بی بی کے جان لینے کی بھی کوشش کی تھی اس لئے نوشیروان دعا کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے کہ اسے اس پر شک ہے تاکہ کشمالہ تو لگے کہ وہ اپنے پلان میں کامشاب ہو رہی ہے اس طرح کشمالہ خوش اور مطمئن رہے دی کہ میں دعا سے بدکمان ہو چکا ہوں یہاں تک کہ مجھے لگتا ہے کہ دعا کے پیٹ میں اس کا نہیں بلکہ سرفراس کا بچہ ہے جب نوشیروان دعا سے اس طرح کا رویہ رکھتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن نوشیروان مجھور ہے کیونکہ وہ دعا کی حفاظت کے لئے یہ سب کر رہا ہے